میں تیار ہوں میں اس قوم کا بیٹا ہوں اس قوم کا مجھ پہ حق ہے میں تیار ہوں پاکستان کے صبح بلوچستان نے ایسے بہادر اور جری سپوت پیدا کیے ہیں کہ جن کی شجاعت اور قربانیوں کی داستانیں آج بھی لہو گربا دیتی ہیں ایسے ہی عظیم سپوتوں میں کوئٹا کے ہزارہ قبیل سے تعلق رکھنے والے فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی شہید کا نام بھی شامل ہے اسلام وطن اور اپنی سرزمین سے محبت کا جذبہ انہیں پی اے ایف اکیڈمی رسال پور لے گیا جہاں وہ کامیابی سے اپنی تربیت مکمل کر کے انیس سو سٹھ سٹھ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی صفت میں شامل ہوئے بطور فائٹر پائلٹ آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس وقت کے جدید ترید ایف ون او فور سٹار فائٹر تیاروں سے لیس نمبر نائن سکوڈن میں تائنات کر دیا انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران آپ اسی سکوڈن میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے تبل جنگ بجتے ہی فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی نمبر نائن سکوڈن کے ہمراہ کراچی تائنات کر دیا گیا آپ کے جذبہ جہاد کا اس سے بڑا مظہر اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس ورن کو تفریز کیے گئے ہر قسم کے مشن میں آپ اپنا نام رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا کرتے تھے فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی نے اس جنگ میں کل ملا کر گیارہ مشنز میں شرکت کی کم عمری اور نسبتاً کم تجربہ بھی آپ کی جارہانہ فطرت اور دشمن وطن کو ہر قیمت پر ذک پہنچانے کی خواہش میں مانے نہ ہو سکا دشمن کے ایک ریڈار یونٹ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے اور ایک بھار کی تیارے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا کارنامہ آپ کے جذبے اور صلاحیتوں کا مظہر ہے بارہ دسمبر انیس سو اکھٹر کو فلائٹ لیفٹننٹ سمد علی چنگیزی اسکورٹن لیڈر رشید احمد بھٹی کی کمان میں ہیدر آباد سندھ کے علاقے میں ایک کومبیٹ ائر پیٹرول مشن کے لیے محبہ پرواز ہوئے اسی اصلاح میں ریڈار کنٹرولر نے انہیں علاقے میں دو بھارتی مک ٹوئنٹی ون تیاروں کی موجودگی کی اطلاع دی اگلے ہی لمحے اقاب پر پھیلا چکا تھا بقول اقبال اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں آنکھیں سوائے دشمن کے کسی اور کو دیکھنے کی تمنائی نہیں تھی بھارتی تیاریں نظر آتے ہی صرف ایک کال تھی جو انہوں نے اپنے لیڈر کو دی اور اس کے بعد جہاز کا رخ دشمن کی طرف مور دیا شاہی کی زقن نے دشمن کو پلٹنے پر مجبور کیا اور اس نے دفاعی حربیں استعمال کرنے شروع کر دیئے تاکہ سمد کے غیظ و غزب سے بچا جا سکی حریب تھا کہ فلائٹ لیفٹنٹ سمد علی چنگیزی اسے نشانہ بنا لیتے مگر دوسرے مگ ٹوئنٹی ون تیارے سے فائر ہوئے ایک میزائل کی زد میں آگئے اور یوں اللہ کی طرف سے خالص اللہ کے لیے وطن کی حفاظت کرنے والے فلائٹ لیفٹنٹ سمد علی چنگیزی جان شہادت نوش کر گئے مادر وطن کی سلامتی کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے اعتراف میں فلائٹ لیفٹنٹ سمد علی چنگیزی کو ستارہ جرت سے نواز آ گیا عرض پاک کے اس جری سفوت کو قوم کا سلام